بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالد پریشانی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اس کا ترجمہ ہے اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عثمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے آمین محزز ناظرین دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ جو پہلی میری ویڈیو تھی ایک ڈیکوریشن یا ایک پینٹنگ کی وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میں کچھ نیا کام بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹوم اور جیری کی تصویر ہے جو میں نے انڈے کے اوپر پینٹ کی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ٹویٹی بنائی ہے اور انٹل کا پیغام ہوتا ہے کہ انٹل انسائیڈ جبکہ میں نے اس کے اندر اپنا ایک ایڈیشن کیا ہے اس میں میں نے لکھ دیا ہے چوچا انسائیڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی دیر فرنڈز میں جب بھی ایک پینٹنگ یا ایک کی اوپر کوئی آرٹ ور کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اس پر ایک اپاکسی کی باریک سی لیئر ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی کام کیا ہے وہ محفوظ ہو جائے اور مٹے نہیں دیر فرنڈز جو آپ میری کوشش دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کوئی بھی سپیشل گیجٹ یا انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہے انڈے ہر گھر میں ہوتے ہیں صرف آپ ان کو توڑ دیتے ہیں توڑنے کی بجائے اگر آپ آسانی سے ایک سائیڈ سے اس میں سے مٹیریل کو ریموو کر لیں تو آپ سیمپل کلرز پوسٹر کلرز پینسل کی مدد سے کوئی بھی آرٹ ورک انڈوں پر کر سکتے ہیں محفوظ ناظرین میں نے اس ایک پر ایک سنی ڈے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ پودے ہیں گھاس ہے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش بھی اچھی لگی ہوگی دیئر فرنڈز اس کے بعد میں نے ایک ایک پر حبیب لکھا ہے اور اس کے ساتھ منین بھی ڈرو کیا ہے منین ڈرو کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل تو ہوتا لیکن میں نے کوشش کی امید ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں دیئر فرنڈز میں نے خالی گیپ کو فل کرنے کیلئے کچھ سیمپل سٹروکز کا سہارا لیا ہے اور چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتے بنا دیا ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ایفٹ بھی اچھی لگی ہوگی دیئر فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک پرانا لاکٹ ہے جس کو میں نے خالی کیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ کلر سٹریکز کا استعمال کیا ہے اور ان کو اب میں فائن کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فل زوم لیول کا سہارا لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے باریکی سے دکھا سکوں دیئر فرنڈز ان لائنز کو میں اور جو ہے گھڑا کر رہا ہوں اور فائن کرنے کوشش کر رہا ہوں ان کے ڈرائے ہونے کے بعد میں نے اس میں ایک ہارڈ شیپ ڈراؤ کی ہے اور اس کے اوپر انگلیش لیٹر اے لکھا ہے انگلیش لیٹر اے ایک کومن لیٹر ہے جو کے اکثر ناموں کے شروع میں استعمال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے ویورز میں سے بھی کسی کا نام اے لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہو اگر ایسا ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیٹر اے لکھنے کے بعد اپنی جو پینٹنگ ہے ڈرائنگ ہے اس کو خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے خوشک ہونے کے بعد میں اس میں ڈرائے فلاز ایڈ کروں گا ڈرائے فلاز کو پینٹنگ سے اٹیج کرنے کے لیے میں نے بلکل تھوڑی سی بہت تھوڑی سی گلو کا استعمال کیا ہے اور میں ٹویزر کی مدد سے پھولوں کو اس کے اوپر چپکا رہا ہوں تاکہ میری ڈرائنگ یا کلرز جو ہیں وہ پھیلے نہیں اس کے بعد میں نے ٹویزر کی مدد سے ان کو تھوڑا سا اور دبایا ہے اور جو کونے ابھی تک نیچے چپکے نہیں ہیں ان کو میں نے اور گلو لگائی ہے اور تھوڑے پریشر کے ساتھ دبا کر ان کو میں نے نیچے چپکا دیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں اس پر اپاکسی پور کروں گا تو پھولوں کا کوئی بھی حصہ یا کونہ سامنے نہیں آئے گا اوپر ابرے گا نہیں اور جب اپاکسی بلکل ڈرائے ہو جائے گی تو لوکٹ پر ایک ایمبوس اور ٹرانسپیرنٹ لوک آئے گی جو دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کوشش بہت اچھی لگی ہوگی ڈیر فرنڈز ایک ڈیک ڈیکوریشن کے بعد بہت ساری اپاکسی بازکات بچ بھی جاتی ہے بچی ہوئی اپاکسی زیادہ نہیں ہوتی آپ کے گھر میں بہت سے بوٹل کیپس یا میری رنگ کیپس ہوں گے آپ ان کے اندر پوشک ڈرائے بیج یا پھولوں کو ڈال کر اوپر سے بچی ہوئی اپاکسی پور کر دیں اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور ضرورت پڑے تو اس میں آپ ہک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جب وہ ڈرائے ہو جائیں تو وہ بھی دیکھنے میں بہت اچھے اور بھلے لگیں گے میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آخر تک میری ویڈیو کو دیکھا آئیے ایک اوورویو لے لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ بنایا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ایک ایک بنایا ہے جس کے پر ایک طرف ٹوم ہے اور دوسری طرف جیری ہے اور وہ دونوں بہت ہی خوش ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک ٹویچی بنائی ہے اور لکھا تھا چوچا انسائٹ اور یہ تو مجھے خود بھی دیکھنے میں بہت اچھی لگی تھی ایک ایک شل پر میں نے مزمیل کا نام لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ایک شل پر میں نے سنی ڈے بنایا ہے اور ایک اور ایک شل پر میں نے منین روہ کیا ہے اور ساتھ میں حبیب لکھا ہے اور باقی بچ جانے والی پاکسی کو میں نے کسی لوکٹ کی شکل میں ٹیبلیٹ کی شکل میں یہاں پیپر ویٹ کی شکل کا بنایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کوشش بہت پسندہ ہی ہوگی اگر اچھی لگے تو برائے مہربانی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور میری باقی ویڈیوز کو بھی اسی طرح توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں اسلام علیکم